بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شفقت حسین بھٹی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں یہ پہلے ارز کر رہا ہوں کہ ہم نے یہ آج ہمارا تیسرا وی لاغ ہے دو وی لاغ ہم نے کیے پہلا وی لاغ کیا انٹرودکشن کا جس میں ذاتی حوالے سے بھی انٹرودکشن کرایا گیا اور دوسرا یہ ہے کہ سبجیکٹ کے بارے میں بھی بہت ساری لمبی جوڑی بات کی گئی دوسرا جو وی لاغ کیا وہ کینال نیٹورک کے بارے میں تھا سسٹم کیا ہوتا ہے اور اس میں کیا 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 کینال کے نام ہیں یا کہاں سے وہ نکلتی ہیں آج تیسرا وی لاغ ہے جو موسٹی ایریگیشن اور کہ کیوں ضروری ہے ایریگیشن یہ باتیں پہلے میں نے کرتا لی لیکن یہ بنیادی سی بات تھی شاید پہلے ہو جانی چاہیے تھی لیکن آج میں کر رہا ہوں اس سے آگے پھر تھوڑا سا ڈسکیشن جو ہے وہ نیکسٹ وی لاغ میں یا اور کمپلیکس بھی ہوتی جائیں گی وہ کروں گا لیکن میں آج کچھ ایک سپیشل گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ لوگوں نے میربانی کی لائک کیا سبسکرائب بھی کیا اور ویو بھی زہرے اس کو کیا تو میں اس کا تھوڑا سا نیلسل یہ دونوں کا زیادہ ٹائم نہیں ملوں گا ایک سو اکی لائکس ہیں اور ویوز ہیں ایک ازار ایک سو اٹھارا لیکن سبسکرائب جو ہیں وہ وان فیفٹی سیمن ہے تو یہ اگر اس کی پرسنٹری نکالی جائے تو تقریباً گیارہ پرسنٹ جو ہے وہ لائکس بن جاتے ہیں ویوز کے ریفرنس سے اور فورٹین پرسنٹ جو ہے وہ سبسکرائب ہے تو میری صرف سمیشن ہے ظاہر ہے میں ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں کہ کائنڈی سبسکرائب ضرور کیا کریں آپ کی پہلے بھی بہت ظاہر ہے تاؤن کے ساتھ ہی میں چل سکتا ہوں ادر وائز تو پھر میں یوٹیوب چینل نہیں چل سکتا تو یہ میں نے گزارش کرنی تھی امید ہے آپ اس پر ضرور غور فرمائیں آج جو فارمل وی لوگ ہے اس سے پہلے میں تھوڑی سی بات لاہور جو برانچ کنال ہے اس کے بارے میں میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کی ضرورت پیش اس لیے آئی کہ میں نے اس کے بارے میں کوئی تیسرا ویٹس ایپ میسی دیکھا ہے پچھلے دنوں جو بارش ہوئی تھی اس میں ایک صاحب نے ویڈیو بھیجی اور اس میں نہر کا پانی جو ہے وہ برمز کے اوپر تک چل رہا تھا نو پرابلم یہ تو بارش میں ہو جاتا ہے اگر نہ کیا جائے ظاہر ہے پہلے سے فورسی نہ ہو یا اس پرابر ایکشن نہ لیا جائے یا ایکشن لے بھی لیا جائے تو جتنا پانی کے ٹریول کرنے میں پہنچنے میں کام ہونے میں ٹائم لگتا ہے تو وہ تو پانی اس نے دوسرے یہ کہ لوگ آوٹلیٹس بھی بند کر دیتے ہیں جب بارش ہو جائے اچھا وہ تو ہو گیا بات وہ اتنی بارش بھی نہیں گئی لیکن مجھے تھوڑا سا یہ ہے کیونکہ ہمارا یہ دپارٹمنٹ ہے ہماری رسپیکٹ ہماری عزت اسی میک میں سے رہی ہے اور ہم بھی رات دن اس میک میں کے لیے ہی بھاگ دور کرتے رہے ہیں جیسے اب آپ لوگ کر رہے ہوں گے تو میری تھوڑی سی سمیشن یہ ہے کہ جب یہ اب بارش ہو نیچرلی یہ بارش بھی زیادہ تھی دو سو میلی میٹر تک یہ لشمی چوک ہے اس کی دو سو تین سمتنگ میں نے جو ٹی وی ریپورٹ سنی ہیں خبر سنی ہیں اس پر تھی یقیناً وہ زیادہ تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہمیشہ ہی لاہور جو ہے وہ نارملی بارشوں میں بہت پریشانی ہوتی ہے لوگوں کو گھڑیاں پھنس جاتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہم چونکہ ایک سکل فل لوگ ہیں ایمین ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں کوالیفائیڈ لوگ ہیں ٹرینڈ ہیں اور ایک آرگنائز اس طریقے سے چل رہے ہیں چلتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ سے یہ میکمہ سب سے انجنئنگ ڈپارٹمنٹس میں ہیں اس کی ماشاءاللہ بڑی اچھی ورکنگ اور ریپوٹیشن اور ٹونٹی فور آورز ہی اس کا ورکنگ ہے تو میری یہ سمیشن ہے کہ چونکہ یہ بی آر بی ڈی سی کینال سے نکلتی ہے اس کا تقریبا ڈسچارج ساتھ ازار کیو سکس ہے اور ظاہر ہے راوی سائفن کے بعد یہ ڈاؤن سٹریم آتی ہے راوی سائفن بھی پانچ ایک ازار کیو سکس کا ہے تو آگے جو لاہور کینال سسٹم ہے یہ تقریبا ڈوہزار آٹھ سو سمتنگ کیو سیکس کا ہے تو اس میں تھوڑی سی جو ہمارے ایسٹیو سیوان ہیں ایکسین سیوان ہیں ایون ساب انجنئر سیوان ہیں وہ اس کو ضرور باور کریں کہ ذرا موسم آج کل کیونکہ خراب ہے آگے اور خراب ہو سکتا ہے تو آج کا ایک آج یا کل کا ایک ورس ہے میں سے ہی تھا تھوڑا سا مجھے اس میں زیادہ تکلیف ہوئی وہ یہ تھا کہ لاہور شہر بھی عجیب ہے کہ اگر گرمی ہو تو سارا لاہور جو ہے وہ نیر میں گھس جاتا ہے اور اگر بارش ہو جائے تو نیر گھروں میں گھس جاتی ہے تو چونکہ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں چونکہ آپ لوگوں کے دپارٹمنٹ میں ہی رہا ہوں تو مجھے اس سے تھوڑا سا دکھ ہوا تو ذرا اس کو ایکٹیولی پلیز جو انٹینڈنگ آفیسر ہیں جو ریگولیشن آفیسر ہیں ہمارے یا اس سے اوپر ہے جو سپوائزری سٹاف جس میں ایکسین صاحب آ جاتے ہیں ایسی صاحب ہی ہوں چیف ہی جینئر صاحب بھی آ جاتے ہیں تو وہ اس چیز کو دیکھیں کیونکہ یہ شہر سے گزرتی ہے نا یہاں پر بڑا ایزی ہے ایکسپلائٹ کرنا دپارٹمنٹ کو یا ایوان اسڈویین کے حوالے سے یہ سرکل تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ضرور آپ لوگ اس پر توجہ دے رہے ہوں گے پہلے ہی دے رہے ہوں گے میرے کہنے پر تو نہیں لیکن بہرحال چونکہ میں بھی آپ لوگوں سے سینئر ہوں یا آپ کئی سینئر کہہ لیں تو اس وجہ سے میں نے یہ فرض سمجھا کہ میں آپ لوگوں کے اس پر بات کر کے یہاں تک کچھ اس کے بارے میں تھوڑا سا اویر کر دوں یا تھوڑا سا کنشیس کر دوں سینزیٹائز کر تو تو اس کا برا نہ منانا کیونکہ میں تو آپ لوگوں کا حصہ ہی رہا ہوں کوئی خدا نہ کرے ایسی بات نہیں ہے آپ لوگ ہی کام کر رہے ہیں آپ نے ہی کام کرنا ہے تو بھارت اب میں آتا ہوں اپنے اصل جو میرا جس پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں پہلے ارز کیا کہ ارگیشن کیوں ضروری ہے ہم اتنے جو یعنی ڈیمز بھی بنتے ہیں پھر بیراجز بھی بنتے ہیں نیٹ ورک بھی بنتے ہیں نمبر آف سٹرکچرز بنتے ہیں پھر اس کی وجہ سے ڈرینیج کے پرابلمز آتے ہیں پھر ڈرینی لائن بنتی ہیں مکراز ڈرینیج ورکس بنتے ہیں ڈسٹیبویشن ورکس بنتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو اس کی اس لیے ضرورت کیوں پڑی کہ ارگیشن پر انسان نے سوچا کیوں ہم جانتے ہیں نا کہ نیسسٹی مدر آف انیونشن جب بھی کوئی پرابلم آتا ہے بنی نو انسان کو تو وہ سوچنے شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذماغ دیا پھر آج کل تو ایڈیوکیشن بھی بہت زیادہ بڑے بڑے لوگ کوالیفائیڈ ہیں ہمارے ساتھ بھی اور ہمارے سے سینئر لوگ بھی بڑے کابل تھے اور ہیں اب آپ لوگوں نے بھی ظاہر ہے اسی سٹیج پر پہنچ جانا ہے پیسیج آف ٹائم کے ساتھ تو میں یہ ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ کسی بھی کراپ کو پروڈیوز کرنے کے لیے تین چیزیں بنیادی جو میں ان کی بات کر رہا ہوں بہت ضروری نمبر ایک ایک تو یہ ہے کہ زمین ہو یعنی کہ سوائل ہو اور دوسرا یہ سیڈ ہو یہ الگ بات ہے کہ سیڈ اچھا ہو یہ ہو وہ لمبی چوڑی وہ تو پھر ہم ایگری کلچر کے حصے میں پڑ جائیں گے وہ ایگری کلچر والے ماشاء اللہ کر رہے ہیں کرتے رہتے ہیں لیکن موٹی بات یہ ہے سوائل چاہیے سیڈ چاہیے اور واتر چاہیے اب اس کے علاوہ فرٹیلائزر آج کل بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے پیسٹی سائیڈ ہوتا ہے پھر سان شائن بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ سوری نہ نکلے خدا نہ کرے جیے کیونکہ سان شائن کا تعلق ہے کلائی میٹ کے ساتھ آپ اگر مری وغیرہ جائیں تو جو سان شائن ہے وہ بہت رول پلے کرتی ہے فصل پکنے میں تو مثلا ویڈ ہے یا ایون اور بھی ہیں تو سوٹبل کلائیمنٹ پھر آج کل تو امپلی میٹس بہت آگئے یعنی گندم بونے یا گندم کاٹنے یا گندم گانے یہ ساری چیز ہیں اور باقی چیز جو ہماری فصل ہیں ان کے لیے تو اب نیچرل سورس جو ہے پانی کا جو میں نیسسٹی کی بات کر رہا ہوں وہ صرف رین فال ہے رین فال کے علاوہ زیادہ گراون وارٹر ہے یعنی ٹیویلز ہیں ان کو آپ لگا سکتے ہیں لیکن ظاہر ٹیویلز جو ہیں گریوٹی فلو جو چینلز ہیں ان سے بہت مہنگے ہیں لیکٹرک سیٹی آپ جانتے ہیں گو گورنمنٹ نے سبسیڈی بھی دے رکھی ہے اور دیتی ہے کہ بھی سستہ زمیندار کو کچھ مل جائے اور وہ اپنے ٹیویلز چلا کے پانی کی کمی پوری کرتے ہیں لیکن اصل جو بات ہے کہ جو ہمارا کینال سسٹم ہے اس کو جتنا بھی افیکٹیو ہو جتنا بھی یہ ایفیشنٹ ہو جتنا بھی زیادہ اس میں پانی کی فلو رہے اور ضرورت مطابق رہے تو میں سمجھ تھا کہ کافی زمینداروں کا فرق پڑ جاتا ہے ان کو فائدہ ہوتا ہے نفسان نہیں ہوتا اب ہمارے ملک میں جو رین فال ہے وہ تین ایک قسم کے ریجنز بنتے ہیں ایک ایرڈ ہے ایک سیمی ایرڈ ہے ایک سب ہیومیڈ ہے چار بلکہ ایک ہیومیڈ ہے اب اس کی مختلف رینجز ہیں مختلف کنٹریز نے اپنی رینجز رکھی ہوں گے ہم پاکستان میں جو تقریبا جہاں ہو ہم اس کو یعنی ڈیکلیئر کرتے ہیں کہ یہ ایرڈ زون ہے سیمی ایرڈ جو ہے وہ پچیس سے پچاس ہے سب ہیومیڈ پچاس سے ہنڈرڈ سنٹی میٹر ہے ہیومیڈ اینویڈ جو ہے اس میں ہنڈرڈ سے ٹو ہنڈرڈ بھی ہے اب پاکستان کے جو ایریاز ہیں جو ہمارے سوگے ہیں ماشاء اللہ چار یا جی بی ہے یا ازاد کشمیر بھی سمجھ لیا تو اس میں جو سودرن اینڈ ویسٹرن پارٹس جو ہیں پاکستان کے وہ بہت ڈرائی ہیں اور لارج ایریہ جو ہے وہ ریسی کرتا ہے ون فیفٹی میلی میٹر اینویل یہ ہونڈر میلی میٹر ٹو ون تھاؤزن میلی میٹر پار یئر یہ تقریبا ریسی ہوتی ہے تو یہ ہماری تقریبا نہر کا نہروں کا یا رین فال ہے اس کا یہ انٹینسٹی ہے اب اس میں ڈس کانٹی کی کنال میں نہیں آسکتی جب کہ اب ہم نے ان کے لیے بیراجز اور کنال نیٹورک بنا لیے ہیں ریگولیشن سٹرکچر بنا لیے ہیں لہٰذا ہم اور ڈیمز بھی بن چکے ہیں تو ان کو چلانا مینٹین کرنا بہت ضروری ہے اور وہ صحیح ہونے چاہیے یہ بھی نہیں کہ خدا نہ کرے ان کی لوگ اس لیے کچھ اس کے جو یونٹس ہیں ڈسچارج کے یا والیوم کے اس کے بارے میں آلہ کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کیوسک کا پتا ہے اس کو کوئی ایکسپلین کرنے کی ضرورت میں نہیں سمتا جو ایکسپلین کرنے کی ضرورت میں سمتا ہوں پتا آپ کو یہ بھی ہے وہ ہے کیوسک ڈی ہے موٹی سی ایک کیوسک ڈی کہتے ہیں اور ایٹی سکس تھاؤزن فور ہنڈر کیوبک فیڈ ہے پانی وہ اس میں سے نکل کے دوسری جگہ آپ سٹور کر لیں کسی بھی جگہ تو وہ پانی کی جو والیوم آئے گا وہ ایک کیوسک ڈی آئے گا اور ایک کیوسک ڈی جو ہے وہ ایک پوائنٹ نائن ایٹ ون ایک پوٹ پار ڈی ایک کیوسک کو اگر آپ کنورٹ کریں تو اس طرح جو کیومک ڈی ہے وہ بھی تقریبا ایٹ پوائنٹ سکس فور ہیکٹر میٹر ہیں اگر ایک کیومک پانی ایک دن کے لیے چلے 24 آور کے لیے چلے تو اس کا یہ ایٹ پوائنٹ سکس فور ہیکٹر میٹر بن گئے اب اس میں اور بھی کچھ جو ہیں چیزیں ہیں وہ ایک ایڈی کیشن کا جو افسر ہے جو ہر وقت ورہ بندیاں بنا رہا ہے اور اس کو چیک کر رہا ہے اور اس کے سامنے ایک کلز کی بات ہو رہی ہے یا اور زمین کے کئی تفہ چیزیں ڈسٹیبیوشن کے پوائنٹ ایو سے کیونکہ وہ ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے تو میبی کہ ہمارے جو جونئر انجینئر ہیں ان کو یہ چھوٹی چھوٹی یونٹس ہیں ان کا ضرور پتا ہونا چاہیے کہ ایک کرم ممکن ہے کئی لوگوں نے شت سنائی ایک کرم ساڑھے پانچ فٹ کا ہے ایک سکیئر کرم اگر کریں تو مرلا جسے ہم کہتے ہیں مرلا یہ نائن سکیئر کرم کا ہے یعنی اس میں یہ بہت امپورٹن بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ دو سو بھتر اشریع پچیس سکیئر فٹ مرلا ہے لیکن یہ رورل ہے جہاں پر سوسائٹیز وغیرہ بن جاتی ہیں وہاں پر جو میں کرم کہہ رہا ہوں پانچ شریع پانچ وہاں پر پانچ فٹ کا لیتے ہیں اور یقینا جو کنال ہے جو مرلا ہے وہ پھر دو سو بہتر گھنی رہتا بلکہ اسے کم ہو جاتا ہے کنال جو ہے سوسائے یہ وہی ڈائمنشن ہے جو ادھر میں نے پہلے آپ کو پڑھ کر سنائی تھی ہے اچھا اب ایکر فوٹ آف وارٹر پہلے بتایا میں نے آپ کو اس کو ون سے ملٹی پلائی کر دیں تو فورٹی تھاؤزن فائی انڈر سکسٹی آ جائے گا تو یہ ہے ایکر فوٹ اور لارڈ سکیل پر ہوتا وارٹر ریسورس میئر کرنے کے لیے ریزروائر میں پانی کا واریم کتنا ہے یا جو بڑے واریم کی پانی کی کوانٹی جب میئر کرتے ہیں تو ایکر فوٹ میں آتی ہے اب میں اس کے علاوہ آپ روما سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ ویئر بیراج ڈیم ان میں فرق ہے سمجھنے کی صرف بات ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی سمجھ نہ ہے لیکن پھر بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ویئر اور بیراج میں کیا فرق ہے یہ کامن ایک کوسٹن ہے اور پھر ویئر تو ایک امپرویس بیریر ہے جو اگر اکراستی سٹریم اکراستی ریور لگا دیا جائے اکراستی کنسٹرکٹ کر دیا جائے اور نارملی یہ میسنری کا ہوتا ہے یا کنگریٹ کا بھی ہوتا ہے تو وہ وارٹر لیول کو اپ سٹریم ریز کرتے ہے اب ریز کیوں ہم کراتے ہیں اس لیے کراتے ہیں کہ وہاں سے جو کنال آف ٹیک کر رہی ہیں وہ اپنا پانی لے سکھیں جس کو عرف عام میں حق بھی کہتے ہیں یعنی اتھوریز ریز چارج بھی جو وہ جو پانی لینے کے لیے ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ ویئر بھی بنا سکتے ہیں اور آج کل دریاغ کسی پر بھی میری نظر میں کوئی شاید ویئر نہیں خان کی ویئر تھا آخری جس کو بیراج میں بڑا اچھے طریقے سے کنورٹ کر دیا گیا میں خان کی کے بارے میں آگے آپ کو بتاتا ہوں تو یہ ہے ویئر اب جو خان کی تھا وہ آپ یہ دیکھیں کہ اٹھارہ سو بانوے اور اٹھارہ سو اٹھانوے کے درمیان بیلڈ ہوا چناب ریور پر ہوا ڈیورنگ ڈی بریٹش ریجیم ہوا اور یہ فرسٹ ویئر تھا پنجاب میں جو کہ علوویل سائل پر بنایا گیا اور سٹون اور ربل مسنری سے بنایا گیا اس کی کپیسٹی اس وقت تھی آٹھ لاک اور شاید آج بھی اتنی ہے اور یہ جو الیکزنڈرا بریج ہے ریلوی بریج ہے جو کہ یہ ریلوی لائن لاہور سے جا رہی ہے اس پر سولہ کلومیٹر اس کے ڈاؤن سٹین ہے تو یہ خانکی کے بارے میں اور بھی ارس کرنا چاہوں گا تو اس وقت بھی LCC کا ڈسچارج جو اتھرائیس تھا وہ ڈیرہ آزار چھے سو کیوز تھا اور تقریباً تین میلین اکڑ وہ پانی کو رکبے کو سراب کرتی تھی اور جو LCC ہے اس وقت پانی کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی ویئر کیوں بنایا گیا اور پہلا ہی ویئر تھا وہاں پر شوگر کین ویٹ میز اور کارٹن وغیرہ یہ زیادہ تر یہ فصلے ہوتی ہیں اور 68% تقریباً ویٹ تھی شوگر کین جو ہے وہ 18.5 اور میز جو وہ 18% کارٹن 7% اور اریجنل یہ شٹل ٹائپ ریئر تھا جس میں کہ 8 سپین تھے اور ایک سپین جو تھا وہ 500 تو اس کے ساتھ کچھ ہسٹری بھی ریلیٹڈ ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ ریپیٹیڈلی ڈیمیج ہوا پورشن اس کے کافی ریپیٹیڈلی ڈیمیج ہوا بیورنگ 1919 اور 1920 اور پھر 1930 اور 1915 اور بڑا زیادہ اس کو مرمت کیا گیا اور اس کے نیچے ہی وہ سیپیج کا پرابلم ہوا جو کہ بعد میں وہاں سی یہ تھیوری وغیرہ ڈیویلپ کی گئی اور بعد میں جو سیپیج کی ایک تھیوری کو اپلائیٹ کر کے پھر اس کو ڈیزائن کرتے رہے تو اب خانکی ریور کو جو ہے نا وہ بیراج بنا دیا گیا وہ 2000 اگست 2017 میں اس کو مکمل کیا گیا اور ایرگیشن ڈیپارٹمنٹ کو جون 2019 میں میرے پاس انفرمیشن تھی یہ ہینڈ آور ہو گیا اور اس کے بعد خانکی بیراج کی کنسٹرکشن پروجیکٹ جو ہے وہ 21.3 بلین ہے اور 87% اس میں ایشن ڈیویلمنٹ بنک نے کنٹریبیوٹ کیا یا اس نے ہیلپ کی یا لون یا جو بھی دیا تو ڈسچارج کینال کا تقریبا اتنے ہی ہیں 11.600 جیت پن کیو سکس تو یہ خانکی بیراج اب میں جو پرانی بات کر رہا تھا کہ وی ار اور اس میں کیا فرق ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں تو بیراج کے ساتھ اور وی ار کے ساتھ مین فرق جو ہے اس میں گیٹ بیراج کے ساتھ اڈیشنل جو چیزیں لگی ہوتی ہیں وہ گیٹ لگی ہوتی ہیں گیٹ پی ظاہرے پہلے میکینیکلی اپریٹڈ مینول بعد میں پھر یہ میکینیکلی الیکٹرونیکلی اور اب یہ اسکارڈا جو آگیا سسٹم یہ بھی لیٹسٹ الیکٹرونکس پوائنٹ او بیو سے میں سنتے ہوں یہ بہت آگے ہے اور یہ اس اپریٹر جو ہے وہ دیکھتا رہتا ہے گرافز وغیرہ یہ جو بھی ہیں کہ کس میں کوئی پرابلم تو نہیں آرہا ہم نے سکارڈا کے بارے میں نیس پارک میں انفارمیشن ملی جب میں پروجیکٹ منیجر تھا عراق میں وہاں پر سکارڈا سسٹم ہی پرپوز تھا اور اس میں نیس پارک میں بہت اچھے ماہر ہیں جو سکارڈا کو ہی ایکسپرٹ ہیں انہوں نے ہمیں پریزنٹیشن دی تو ایریگیشن اور ٹریننگ کا وہ چونکہ پروجیکٹ تھا لہذا سکارڈا کے بغیر بھی آج کل گزارہ نہیں اگر نیا کوئی ریگولیشن یا بڑا سٹکچر بنے گا تو خانکی پر چونکہ یہ سسٹم لگایا گیا ہے اور آئی ہوپ بلکل ٹھیک چال رہا ہوگا اور آپریٹر بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ تو ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ بیراج کے جو کمپوننٹس ہیں اس میں تو ایک ویئری ویئر ہے جو ویئر میں ہے اس میں مین ویئر بھی یعنی جو اکراستی ریور سٹکچر ہے اس میں دو حصے ہوتے ہیں نارملی ایک مین ویئر ہوتا ہے ایک انڈر سلوس ویئر ہوتا ہے اور انڈر سلوس دو ہو سکتے ہیں اور اس میں ڈیوائیڈ وال سنی ہوگی آپ نے دیکھی بھی ہوگی پڑی بھی ہوگی اور جو بیراج پر کام کر رہے ہیں ان کو پتا بھی ہے وال اتنی ہوتی ہیں یعنی بیراج پر جتنی سائٹ سے کانال کو آف ٹیک کرنا ہے اگر ایک سائٹ سے کرنا ہے تو ایک وال کافی ہے ایک انڈر سلوس بھی کافی ہے اگر دونوں سائٹ سے کرنا ہے پھر نارملی دوسرے سائٹ بھی انڈر سلوس بنا لیتے ہیں اور وال بھی بنا لیتے ہیں تاکہ اس کو پانی کو ٹھہراؤ مل جائے اس میں کوئی ٹربل نہ ہو ٹرزول نہ ہو ڈیوائیڈ وال اس کو ہم کہتے ہیں تو یہ اور جو انڈر سلوس ہے اس کا نیچرلی کریس لیول ویئر کے مقابلے میں نیچے رکھا جاتا ہے اس کے کئی فائدہ ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو پانی آ رہا ہوتا ہے اس کو پاس کرنا بھی آسان ہے ٹرنل سلٹ کی وہ بھی تقریبا اسی سائیڈ پر ہوتی ہیں وہ بھی پانی سلٹ کو بہا کر لے جاتی ہیں تو آپ سلٹ جمع ہوتی ہے زیادہ تو نہیں لیکن بہرحال کافی حد تک اس سے آپ ریموو کر سکتے ہیں ریگولیشن اگر اچھی کریں تو پھر اس کے ساتھ بیراج میں ہائیوے بریج ہوتا ہے ہائیوے بریج کے ساتھ اس کی اپلیفٹ پریشر ہوتے ہیں پریشر گیجز جو وہ لگی ہوتی ہیں فش لیٹر بڑا ریفائنڈ قسم سے نئے آگئے ہیں پھر اگر نیویگیشن لگ کی بھی ضرورت ہے تو ریویر ٹریننگ ورکس تو بیرس میں بھی بنانے پڑتے ہیں لیکن نیچرلی وہ اتنے بڑے یا اتنے لیندھ میں نہیں ہوتے کیونکہ اس کے جو پانی کا لیول ہوتا ہے وہ اتنا ہائی نہیں ہوتا آپ سٹرین جتنا کے براج میں آپ رکھ سکتے ہیں تو اس کی مناسبت سے ریویر ٹریننگ ورکس بھی ہم بناتے ہیں سکاڈا کے بارے میں پہلے بات کر دی ہے کہ یہ سسٹم آف سوفٹوئر ہے سٹینڈ فار سپروائزری کنٹرول اینڈ ڈیٹا ایکوزیشن جس کا بنت ہے سکاڈا سسٹم سوفٹوئر اینڈ ہارڈ ویر ایلیمنٹ آلاؤ کنٹرول پروسیس لوکلی آر ایٹ ریموٹ لوکیشن ریموٹ مینز کہ اگر آپ کمپیوٹر روم یا کنٹرول روم بنا ہو ہے وہاں پر اپریٹر بیٹھا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے یا وہاں سے اپریٹ بھی ہو رہا ہے اسی طرح مانیٹر بھی اس میں ہوتا ہے تو جو بھی کوئی غلطی یا مال فنکشننگ آتی ہے وہ وہاں ریپورٹ ہو جاتی ہے اور اس کو ظاہر ہے فوری طور پر پھر اٹینڈ بھی کر لیا جاتا ہے اب جو ڈیم اور بیراج اس کا بھی کچھ فرق پتا ہونا چاہیئے بندے کو کہ اس میں کیا فرق ہے بظاہر تو ظاہر ہے ہمارے جینئرز ماشاءاللہ جو بھی فیلڈ میں بھی ہیں ان کے لئے ہی میں چکے یہ وی لاغ بناتا ہوں ہمارے سینئرز تو ماشاءاللہ سب جانتے ہیں شاید مجھ سے زیادہ بھی جانتے ہوں گے کہ ڈیم جو ہے اس کا بنیادی فنکشن اور براج کا اگر میں میری نظر میں جو میرا ایک چھوٹا موٹا علم ہے اس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ ڈیم کے اپسٹیم ہم بنیادی طور پر ایک پانی کا ریزروائر بنانے کے لئے ڈیم بناتے ہیں اور جو بیراج ہے بیراج میں پانی یعنی ہم سٹور نہیں کرتے لیکن اس کو یہ کرتے ہیں کہ لیول اس کا ریز کر دیتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے آپ روک بھی سکتے ہیں زیادہ نہیں تھوڑی دیر کے لیے لیکن جو ڈیم ہے اس میں تو آپ یعنی وہ بنی اسی لیے کم بیش پانی ہو سکتا ہے لیکن ہمیشہ پانی کھڑا رہتا ہے تو یہ ایک بنیادی یعنی اس میں فرق ہے بیراج میں آپ بہت تھوڑے عرصے کے لیے پانی روک سکتے ہیں اور ہم تھوڑا بہت اس کو روکتے اس لیے رہے ہیں کہ نیچے ڈاؤن سٹریم پانی اتنا چھوڑیں جتنا کہ ہمیں طبعی نہ مچا دے یا اس پھر کبھی بات کریں گے ریگولیشن بیراج کی کیسے کی جاتی ہے اس کے ریگولیشن رولز ہیں اپنے اپنے لیکن اس میں پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی میں چونکہ اتفاق سے ایکسین رسول بھی رہا ہوں ایکسین قادراباد بھی رہا ہوں اور پھر تھوڑا سا میں خانکی بھی رہا ہوں کیونکہ مہینہ ڈیر جو ایکسین تھے وہاں سے وہ حج پر چلے گئے یا پھر میں نے جناب بیراج کو اور بھی دیکھ ہے اس نظر سے تو اس کی بلکہ بعد میں مجھے ریگولیشن بھی کروائے گی جب وہاں کوئی پرابلم ہو گیا تھا میں سی ال جی سی تھا سو خط ہی تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو بھی میرا علم ہے اس پر میں پھر کوئی سپیشل وی لگ ضرور کروں گا کہ ریگولیشن میں لیکن اس سے ظاہر میں سٹڈی کروں گا جو میں نے اپنے وقت میں کام کی ہیں وہ کی سے کی ہیں دوسرا جو فرق یہ پہلا فرق میں میں چاہوں کہ پلین ہری میں بنا لوں نہیں وہ تقریبا نہیں بن سکتا کیونکہ اس کے لئے آپ کو ایک ویلی بھی چاہیے تھا جہاں پر آپ پانی کا ریزر وائر بن سکے پھر جور چاہیے تھا کہ کوشش کر کے اس کے جو سائٹز ہیں وہ بہت مضبوط ہوں اور وہ اس سنی جاتی ہے دیکھی جاتی بلکل ڈیم کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے لیکن سم ٹائمز نہیں بھی ہوتی بار اگر دیفرنٹ قسم کے آئی میں یہ سپل ویز ہیں نہ اس کے فونکشنز کے حوالے سے بھی ہیں مثلا مین سپل وی ہے امرجنسی سپل وی ہے ایک سپل وی ہیں اور ادر وی ٹائپس بڑے ہیں بہت زیادہ دس پارہ ٹائپس ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں کہ سپل وی کون سا ہونا چاہیے کہ ہونا چاہیے اور کیوں ہونا چاہیے آج گل آریف اس سپل وی جو ہے اس کو کافی پریاریٹی اس لی دی جاتی ہے میرا اس پر ہی ریسرچ بھی کہ وہ اس میں بڑی تیز ہوتی ہے اور سیلٹ کافی ریموب کرنے میں مدد دیتا ہے فلڈ تو سارے گزارتی ہیں جو بھی ہے ہائیس جو فلڈ وہاں کے ریکارڈ ہیں یا میکسیمم پرویبل فلڈ ایم پی ایف کہتے ہیں اس پر ہی ڈیزائن نارملی کیا جاتا ہے سپیلوے کو لیکن اس میں یہ ایڈیشنل ایڈیڈ ایک بینیفٹ ہے سیڈیمنٹس کا اوریفیس سپیلوے میں اور سائٹ کا میں نے ارز کیا کہ یہ نارملی ڈیم جو ہیں ہم پہاڑوں میں بناتے ہیں اس لئے بناتے ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایک تو پانی جو اوپر سے آ رہا ہے اس کو ہم نے وہیں روک 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 جتنے اوپر روگ لیں گے جتنی بھی علاقہ ہے زمینے ہیں وہ بچ بھی جائیں گی اور اس کے ارگیشن کے لئے استعمال بھی ہو جائیں گی ظاہر یہ بہت ڈیٹیل بات اس پر ہو سکتی ہے کہ کینال کہاں سے نکال نہیں ہے اس کے لئے پوری علاقے کا کنٹور سروے ہونا چاہیے یہ الائنمیٹ کو پہلے ڈیسین کرنا چاہیے کرنا پڑتا ہے کہ بھی چھوٹی چھوٹی جو اس کے مائنر پھر سب مائنر پھر ہیڈ پر ڈیسیارج کلکولیٹ کپیسٹی سٹیٹمیٹ کی میں بات کرنا ہوں یہ سب کی پھر اس کا پہلے تو ڈیسیارج نکل آتا ہے پھر الائنمیٹ آتی ہے کہ الائنمیٹ نارملی جو یعنی ہائیسٹ کنٹورز ہوتے ہیں کینال کے حوالے سے ہم وہاں سے اس کو گزارتے ہیں تاکہ وہ سائیڈ پر ایڈیشن کر سکے جبکہ ڈرینیج اس کے الٹ ہیں ڈرینیج میں ہم ہم وہاں سے نکالتے ہیں تو یہ بیراج میں پاکستان کی حد تک اگر بات کی جائے تو نارملی الویل سائل پر ہمارے بیراج بنے ہوئی ہیں ماں سوائے میرے تربیلہ کے ڈرینیج بیراج ہے تو وہاں پر ظاہر ہے اتنی الویل نہیں بھلکہ وہاں پر اور قسم کی سائل ہوگی کیونکہ پتھری لا علاقہ ہے تو وہاں سے وہ کینال نکل دی ہے جو آئیڈو پاور کے لیے نفل اس کا ڈیشارج مجھے یاد نہیں ہے لیکن غازی برو تھا کے لیے جو نکل دی ہے تو دوسرا یہ ہے کہ ان کے لیے جو ڈیمز کا پلیننگ ڈیزائننگ پہلے تو ریکونیسنس پر چلے جائیں ریکونیسنس کے پر سیلیکٹ کرتے ہیں سائٹ تو اس کے لیے ایریل فوٹوگرافی ایریل وزیٹس اور پھر ظاہر وہاں کے کنٹور اور پھر جیولوجیکل کنڈیشنز کیا ہیں ہیٹرولوجیکل کنڈیشنز کیا ہیں ان کو ہم راکز کو چیک کر دیں کہ کون سی راک ہے خدا نہ کرے بیچ میں کوئی زیادہ اس کے فارس تو نہیں ہیں یا وغیرہ وغیرہ تو مطلب اس نے کل سسٹین کرنا پانی اور سائیڈز بھی رہنی ہیں اور وہاں پر کوئی خدا نہ کرے کریک سوئیرہ نہ ہیں تو یہ ریکونیسنز کے بعد پھر ظاہر ہے جب تارہ ڈیٹا وغیرہ اکٹھا کر لیں پھر آپ اس کی پلاننگ کرتے ہیں پلاننگ میں بہت ساری انویسٹیگیشنز ہیں جیس یعنی اس کی ضرورت ہے ہر انجنرنگ کی کوئی بھی کم نہیں ہے تو ان تمام جو اس کے پیرامیٹرز ہیں ان پر اس کو دیکھا جاتا ہے یا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اگر وہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں نہ ہوں تو پھر ان کو کچھ نہ کچھ ان کی ٹریٹمنٹ کی جاتے ہیں مثلا سی پی زیادہ ہے ہو سکتی ہے تو اس سی پیج کو کلوز کیسے کرنا ہے اس کے مختلف طریقے ہیں تو بیراج میں تو ایسا کوئی ایشو نہیں آتا نارملی سٹرکچر آپ بنا دیتے ہیں آج کل کنکریٹ کی سٹرکچر بن رہے ہیں اور اپسٹرین فلور ہوتا ہے پرگس فلور ہے نیچولی داؤن سٹرین بھی ہوتا ہے جب اس کی سٹرکچر کی باڈی یعنی بیراج کی ختم ہو جاتی ہے تو اس سے نیچے یہ بھی ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ بات ہے یہ بن جاتے ہیں اتنا بیراج جتنی انویسٹیگیشن تو ہوتی ہے لیکن اس کی ضرورت کم پڑتی ہے اتنا مسئلے نہیں ہیں جتنے بیراج کی سائٹ پر ہوتے ہیں ساری ڈیم کی سائٹ پر ہوتے ہیں تو ادھر اتنے مسئلے نہیں کھڑے ہوتے جتنے ڈیم کیلئے کھڑے ہوتے ہیں اس کی امپورٹنس بھی زیادہ ہے اور اس کی امپورٹنس اس کے نسبت کم بھی ہے لیکن یوٹیلیٹی بارال اس کی بھی اپنی جگہ پر بہوت ہے تو جب اس کا پانی جو ڈیم کا ہوتا ہے وہ نیچلی اس کے ذریعے ریلیز کیا جاتا ہے جو اس کی سپل ویس ہے لیکن جو بیراج ہے اس کے گیٹس کی کھولے جاتے ہیں اس کا بھی ریگولیشن جو روز ہیں اس میں چاہیے کتنا کتنا ایک گیٹ سے دوسرے گیٹ کا آپس میں فرق ہونا چاہیے ڈیفرینشل ہیٹ نہ بڑے اور خدا نہ کرے کو نقصان نہ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو بیراج اور ڈیم کے حوالے سے ہوتی ہیں تو آج کا میں وی لاغ یہیں پر ختم کرتا ہوں انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا شکریہ اور اللہ حافظ